اسلام علیکم ناظرین زائیکہ کوکنگ میں آپ کا سواگت ہے ایک نئے ریسی پی کے ساتھ آئیے ہم نے تیل گرم کر لیا ہے یہ کچھ مسالے ہیں چھوٹی الائچی لاؤنگ اور کالی میز ڈالچینی اور سٹار فول ہے اور تیش پتہ ہے یہ ہم اس کو بھون لیں گے تھوڑی ہلکی آنچ میں بھونیں گے اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی ہلکہ ہی بھونیں گے زیادہ جلائیں گے نہیں جب ہلکہ بھون جائے تو پھر کاندے کو ڈالیں گے ہم اس کے بعد کاندے کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس کو لال کریں گے اور یہ ہلکہ لال ہو گیا ہے بادامی کی طرح اب اس میں ہم یہ ٹیماٹر کو بھونیں گے ٹیماٹر کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے جب اچھے صرف سے تھوڑا بہت گل جائے لگ بگ یہ ٹیماٹر بھی بھون گیا ہے اب اس میں ہم جو مسالے کو پیسے تھے اس کو کو اٹھ کریں گے یہ ادھرک اور لہسن ہے اس کو بھی بھونیں گے تھوڑا بہت دو منٹ اور یہ کاندے کا پیش بھی اٹھ کریں گے اب دونوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہم دو منٹ تک لگ بگ بھونیں گے اب اس میں ہم مسالہ بککی اٹھ کریں گے یہ ہے تھلدی اور یہ چلی پوڑر ہے نمک اور کشمیری میچ چلی پوڑر دھنیاں اور گرم مسالہ میں نے اس سارے کو ایک ساتھ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طرح سے ہم بھونیں گے یہ ہو چکا ہے اور اس میں ایک کٹوری ہم نے دہی ڈال لیا اور کچھ ہری میرچ ڈال لیا اس کو بھی دو تین منٹ تک بھونیں گے اور جب یہ ہو جائے گا اچھی طرح سے خوشبو آنے لگے گا تب ہم اس میں چکن کو مسٹ کریں گے اور یہ چکن ہے جو میں نے ایک کلو لیا تھا اب اس کو بھی اچھی طرح سے ان کو بھونیں گے اس کو خوب اچھی طرح سے فرائے کریں گے بھونیں گے اچھی طرح سے جب بھون جائے گا تو بوٹی کلنے کے لیے ہم اس میں تری کو ڈالیں گے ہلکا اپنے حساب سے جتنے میں آپ کے لگے کہ بوٹی کل جائے اتنی تری ڈال دیں زیادہ سہلن نہ ڈالیں کیونکہ ہمیں چکن بریانی بنانا ہے اب یہ ڈک دیں گے ہم پانچ ڈس منٹ کے لیے اب یہ سوک چکا ہے کافیت تک اس میں ناظرین ہم زیادہ مسالہ نہیں رکھیں گے کیونکہ چاول کو اپر سے ڈالنا رہتا ہے یہ چاول ہم نے جو اُبال کے رکھے تھے اور ایک برتن میں جس نہ چاول لیں جتنا گلاس اتنے اس کا ڈبل ہم پانی لیں اُبالنے کے لیے اور اس میں الائچی اور چیک پتہ اگر ڈال دیں تو اچھی خوشب آئے گی چاول سے اور جب چاول کو پسا کر پانی اس کو سائٹ میں رکھ دیں جب مسالہ جب تیار ہو جائے تب ناظرین اس طرح سے چاول کو ڈال دیں اور ڈال کر ہم دو منٹ یا تین منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ایک دم دھینی آج کر کے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک دیا ہے میں نے اب یہ باقی بچا جو ہمیں کلر ڈالنا ہے تب ہی تو لگے گا کہ ہاں بریانی ہے ہم دو کلر اس میں اٹ کریں گے ایک لال اور ایک گرنگ ریڈ اور گرنگ کلر اس سے بھی کافی اچھا دیکھے گا ہم دیکھیں ہم دیکھیں کیا بہترین اور اچھا دیکھ رہا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ اس کے بعد ہم لکھا لیں گے اس کو بہترین کلر آیا ہے اب ہم بریانی کو بھی لکھا لیں گے ہم کیا بہترین اور لذیذ بریانی تیار ہوئی ہے ناظرین کتنا ایزی اور کتنا سمپل ہے آپ کو اپنے گھر پہ جبھی بھی کسی وقت بھی بنانا ہو تو آپ اسی طرح سے بنائیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر لیں اس سے کے ساتھ شکریہ شکریہ شکریہ